ٹی وی ون کے نہایت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیپون پر کلک کریں فرید بھائی بہت پریشان لگ رہے تھے اببو آپ ادھار سمجھ کے لیے لے واپس کر دیجئے گا میں کچھ سمجھا نہیں ماجی سمجھاتی میں جلدی کس بات کیا رب نواز اندر آؤ یہ رہی آپ کی دوسری امالت اس پہ وعدہ اچھا اب میں چلتا ہوں مجھے کافی دیر ہو رہی ہے چائے آج نہیں پیوں گا ہی 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 اللہ بیس ہی 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 سمجھاتی ہی ہی سمجھاتی ہی سمجھاتی ہی سمجھاتی آفیس تمہا رہا ہے بیٹھو جا کے کرسی پہ ہی 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 سمجھاتی ہی ہانیہ ہاں کیسے ہو تم بڑی لمبی عمر ہے بھائی تمہاری ابھی تمہارے بارے میں سوچ رہا تھا میں کیسے ہو تم میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو زبردست کیا بات ہے بڑے خوش لگ رہو ہاں تب ہی میں تمہارے بارے میں سوچھ رہا تھا ہانیہ مجھے اپنا نیا آفس پہ لائے اور یہ خوش ہی میں تمہارے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنے چاہتا ہوں سفی دیکھے نیوز کنگرچولیشنز وہی جو پیچھے والی شاپ تھی نا ہاں لیکن اب میں اس پیزر کی شاپ پر امپلوئی نہیں ہوں بلکہ پارٹنر ہوں اور تو پتہ ہے میرے دلیبری کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے اب پوری طرح سے انڈیپنڈی بھی ہو تمہیں یاد ہے عابد بھائی کے ایک ایک بزنس پارٹن تھے شفیق بھائی ان کو میرا بزنس پارٹل بہت اسنا ہے اور یہ میں بھائی منتین بہت وصول دلیبری بزنس کو ڈیوری بھائی بھائی خورجن کی طرح'dی گنہ بہت خ camb عبت ایسی بھیار نہیں تمنٹ ہوں بو بہت ب ATV passages کامر بسلت اللہ ہانیح ہم سلتا homes را ہمختلفين میں بھائی کریں aunque بدینی کرنے abzekاط بھی اete ککہ کس ہو سلام کچھ بار بھی рай 80 تخم کرنے خیش خیش شکریہ بات کرنے کے لئے شکریہ بات کرنے کے لئے ملتے ہمیں اکے بات کرنے میک میں میں بات کرنے میکونے میکنم ہے ہلو بات کرنے رہے اکتے ہیں میرا کام ہے آج тебя میرا کام ہے میرا کام ہے میں کام ہے ہے یہ حاصل اللہ کا جو لہے میں نہیں طے والی مستقی اس کو ہمارا باستی کچھ میں ایک ہمارا ہے گناہ باستی مجھے ٹھیک ہمارا ہے ہمارا جانا اور چھو کچھ کھا چاہاں اپنے مینجر کو ہمارا ہے شکریہ مجھے ٹھیک ہمارا ہے خوچا موسیقی موسیقی کیا ہو امی؟ بیٹا، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اب بس کر امی، کیوں خود کو کوش رہی ہے کیسے نہ اپنے آپ کو کوشش ہو بیٹا کیسے نہ اپنی آپ کو کوشش ہو اپنی بیٹی کا گھر بار بات کر دیا میں نے اپنی ہی لالچ میں نہیں اس کی کسور واروں، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے انہوں نے کبھی سوچیا ہے ابھی نیتاں انور یا پاس ایسی ہے امی کیا ہو گیا انہوں نے پہلے تو ایسی نہیں تھی امی یہ دنیا ایسی ہے ایسی کا پتہ تھوڑی چلتا ہے ساجید میں تو انہوں نے بچپن سے جانتی ہو اچھا نا امی اب یہ سوچیں کہ آگے کیا کرنا ساجید مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوگا اچھا آپ ٹینشن نہ لیں میرا خیال ہے ہم اجالہ کو کوپس بتا لیتے ہیں کیسے پاگلوں جیسی باتیں کرے امی اور کوئی حل ہے آپ کے پاس سارے زندگی اپنے آپ کو کوسنے یا ٹینشن لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا ایک غلطی ہو گئی سو ہو گئی سارے زندگی اس کی سزا کاٹتے رہیں مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا وہ میری بیٹی کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے کیسے نہیں آنے دیں گے امی آپ اجازت ہیں میں ابھی ٹکٹس بکر آتا ہوں اب اپنی بہن کو میں ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا اگر وہ عزت سے میری بہن کو اپناتے ہیں اور انہیں اقل آ جاتی ہے تو ٹھیک منا ہو جالا واپس نہیں جائے سارجے سارجے ہاتھ جوڑتی ہوں امی میری بیٹی کو آپ کے سنا دو میں میں کرتا ہوں آپ ٹینشن نہیں لیں بس آپ ان سے بات کریں میں کرتا ہوں ٹکٹس کریں ٹھیک ہے آپ خاول سے بات کریں ٹھیک ہے کرتی ہوں بہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹாலா میری بیٹی خیریصی آج لالج 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 میری پڑھنا چاہیے کیا ٹھیک ہے میری ل., ٹھیک ہے موسیقی 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 ماشا اللہ بہت یہ اچھا آفز ہے موسیقی موسیقی تم اس آفز میں کرو گے کیا بھائی یہ اپنی نویت کا ڈیلیوری بیسنس ہے اس دور کا بھائی کیا ہے نا کہ دور پیگی آج کل سب لوگ چاہتے ہیں ان کو سب چیزیں گھر بیٹے مل جائے تو بس میں ان کی افوائیس پوری کر دیتا ہوں پیر آپ کا ڈیلیوری بار بابی کیسا لگ آپ کو یہ میرا نیا آفز بہت اچھا ہے اللہ تمہیں بہت کامیاب کریں شکریہ شکریہ آئے یا بیٹھے پیس کسی بچگانہ بات ہی کر رہے ہو تو مافیا ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے ہانیہ رزوان کی بیوی ہے وہ اسے قبول کر چکی ہے وہ اب صرف رخصت ہی باقی ہے یا کیسی باتیں کہ رہی ہے مہا جی میں خود بات کرتی ہوں ہانیہ سے ہانیہ فیصلہ کر چکی ہے مہا جی میں وہ فیصلہ بدلنے کے لیے دادو آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ بلکل غلط ہے آپ کو کیا لگتے ہیں میرہ اور سفیر کی بیچ میں کیا چل رہا ہے ہیز انگیجڈ اس کی شادی ہونے والی ہے انکریر اور ویسے پہ اگر مجھے سفیر سے شادی کرنی ہوتی نا تو میں کبھی بھی رزوان سے نکانی کرتی اور آپ بھول رہے ہیں کہ یہ سفیر ہے جس نے مجھے قائل کیا تھا آپ لوگ کی بات ماننے پر بس میں یہاں سفیر کے قصیدیں سننے کے لیے نہیں آئی تو تم بھی سن لو ہانی اگر تم نے رزوان سے خلا لیا تو یہ ہمارے خاندان کی توہین ہوگی اور یہ میں کبھی بڑاست نہیں کروں گی اور اس خاندان کی بڑی میں اور اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی اور میری مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کیا تو یاد رکھنا ہے میں نادر کو آگ بھی کر سکتے نادو کیا ہو گیا ہے آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو کچھ نظر نہیں آرہا آپ تو سب کچھ آپ کے سامنے ہیں یا پیار نہیں کرتی آپ سے کیا سوچ رہی ہے ماجی ہاں نہیں کچھ نہیں بس ایسے ہی ہاں نہیں کائے نظر نہیں آرہی وہ ایک یونیورسٹی کے لیے بس آتی ہوگی چھا چھا کتنا صبر ہے نا ہماری بچی میں میں کتنی غلط تھی اپنے بچی کی جذبات کو سمجھ ہی نہ سکی اور آفیا ایسے کتنی بچی ہوں گی جو اپنے بزرگوں اپنے ماں باپ کے غلطیاں بھگتی ہوں گی اسی طرح سے عمر بھر کے لیے جی ٹھیک کہا آپ نے یہ تو ہے وہ وہ لڑکا کہاں ہے آج کل کیا نام تھا پتہ نہیں اس کا کون سفیر ہاں وہی اس کا کوئی کام چلا ہے یا نہیں ہاں اہانیا بتا رہی تھی کہ اس کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے اچھا ہاں 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 کون ہاں 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 وہ یہاں آج ہے میرے ساتھ کام ہے میں بھی اس کو یہی کیا رہا تھا باہر جا کے رہے ہیں بہت بڑی بیوکوفی ہے بہت بڑا رسک ہے زندگی برباد ہو سکتی ہے اس کے دیکھ پاس کیا ہوتا ہے اچھا چلو آؤں میں تمہیں اپنا اوفیس گھا آج ہاں بتا تو رہی تھی وہ اچھا سلام دکھا مان جی والیم سلام بیٹا کیسا رہا تمہار دن بہت اچھا مان جی آج ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی وہ تمہیں یاد ہے نا میرے کلاںس فیلو تھا شفیق وہ جو ہماری شادي میں بھی آیا تھا ہاں یاد ہے میں اب اسی کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر ہاں اچھا پاتا ہے وہ کس کا ذکر کر رہا تھا کس کا سفیر کا اور کافی متاثر نظر آ رہا تھا اس سے اس کے ساتھ بزنس میں کافی انویسمنٹ بھی کر رہا تھا اچھا اچھا اچھے بات ہے اچھے بات ہے بہت اچھے بات اچھا آئیں میں آپ کو چاہے بنا کر دیں آپیں نہیں بیٹا بہت گرنے ہو رہی ہے اچھے بات ہے اچھا بات ہے اچھے بات ہے اچھا بات ہے یہ لیں بھائی بھابی کے لاج کے لیے آپ کو یہ قصر نہیں رہنی چاہیے یہ چیک ہے اور کچھ رکھا مہنگا اللہ تعالیٰ آپنا کرم رکھے میرے بچوں ماشاءاللہ دونوں بھائی کتنے اچھے لگ رہے ہیں میری نظر نہ لگے ان کو وہ رکھشی کہاں وہ کیوں گئی رکھشی نہیں آئی تو ہم سب چلتے ہیں اس کے پاس بلکہ تم لوگ جاؤ میں اس کے لیے میں کچھ بنا کر لاتی ہم بھی یہ کیا بات کر دی اور ہمارے لیے کچھ نہیں ہیں ایسی شکریہ. اچھا گیاں 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 گیاں. یہ کیا ہے, پیٹ? کھلا کے پیپرز. سائن کرو ان پر. میں سائن نہیں کر رہا. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرو گے تمہاں. یہ سب تمہاری خودساری کا نتیجہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے. تبا کر دیا تمہاں. میرا نام، میری عزت، میرا کاروبار. سب کچھ پر باگ کر دیا تمہاں. اور یہ سب کچھ صرف تمہاری میتا سو رہا ہے. بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم دونوں اب ہی اسی وقت میری پوتی کی دنیا سے دور ہو جاؤ. بھائی آپ اچھا نہیں کریں. ایک کمی کمین کے کہنے پر بس. تمہارے اس معصوم بیٹے نے اس غریب کے گھر پر نقب لگے. اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. میرے صبر کے امتحان مت لو. جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. چلے جاؤ یہاں سے. دونوں کو. طلاق کے معاملات جلدہ جلدہ ہو جانے چاہتے ہیں. جاؤ. چلے جاؤ تم دونیاں سے. جارہ مغیر بنیتے ہیں. جاؤ. جاؤ. طращ Push�. موسیقی رزوان نے کچھ فلارٹی کے لیے لائی تھی آپ کو یہاں سے موسیقی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے پہلی بتاؤں چکی ہوں کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں اور سفیر ایک دوسرے کے پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تم میری ایک بات کانک کھول کے سن رہا تھو مجھے جو تم اڑکوں سے اتنا فرینک ہوتی ہوئے مجھے پہلے کول نہیں دیسان اب تم میری بیوی ہو میری تو زراعہ پیاب کریں اسکیوز نو بات کیسے کر رہے ہوں تو مجھے مجھے پی اپی طریقے سے بات کر رہا ہوں جیسے کشو اور کپنو بیوی سے کرنا چاہیتے ہیں چاہتے ہیں بیوی ہو بیوی ہو بیوی ہو بیوی ہو بیوی بیوی موسیقی 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 اچھے کے اور کچھ رکھا مہدر سفیر نے پوری کمائن میرے آتھ پر لکھی اور انکل آنٹی نے بھی میں کیوں نہیں سمجھی سب کے پیار کو سب کی محبت کو چلو اب سمجھ گئے نہیں فرد بہت دیر ہو چکی اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا ابھی کچھ دیر نہیں موسیقی 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 ساری رزوان صاحب گن لے کے گئے ہیں موسیقی موسیقی نادر نادر بٹا جی آیا مان جی کہیں جا رہے وہ کیا جی مان جی بس تیار ہو کے اوفیس کی گے لکھر رہا ہے آپ کو کوئی کام ہے جی جیو کم کریں کہ آپ قیل را ع رائے ہیں مرچ قیل منتهم مرچ قیل تم گا ایسانی نہیں انٹی یہ کیا کریں آپ چھوڑیں چھوڑro میں کر لوں گی یہ مر حات بٹا رہی ہے بٹا میں کر لوں گی کیا ہو گی آپ کو آپ به چ Catalunya ہم آیا آج کے بعد ماں بیٹی میhh excuses کام کریں بیٹی نہیں میں کر لوں گیا آپ س aperٹwie تو آعة دان کو دے اچھے بتائیں اوند کو شرین Jeg як باتا fl skipped آیا کہتو رہی ہے کہ ساتھ اور شوہر کا صور بہت اچھا رہی ہے خدا کرے ایسا ہی ہو کیوں میرا کیوں کہ تم سے کھٹکا سا رنگتا ہے اللہ نہ کرے کئی وہ لوگ پھر اسے ویسا رنگ نہ دکھا دیں آپ پریشان نہیں ہو ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا بھی تو ہم ہے نا اور ہو سکتا ہے آپ کی باتوں سے انوری خالہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ ایسا ہی ہو سب ٹھیک ہو جائے آپ فکر نہ کریں اور اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو ہم ہے نا اجالہ کے ساتھ ہر قدم پر اس کا ساتھ دینے کے لئے زندگی میں اگر کبھی بھی اس کو کوئی پرابلم ہوئی تو ہم اس کے ساتھ ہمیشہ اور میرا پیر دیتی میرے کنی خود ہے شکریہ بس ہر خوش رکھیوں خوش رہو بس آپ خریشان نہیں ہوا کریں اب آپ بیٹے جائیں میں کام کر لیا بیٹا کوئی بات نہیں دوتی ان برتانے میں دو لیتیگا اچھ 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 واچھ اچھ 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 ٹھا موسیقی 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 ہانیاں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، بٹا. ہانجے، دانتا. آفیاں، دیکھو یہ ہانیاں جا رہے ہیں یونیورسٹی. وہ آفیاں جا رہے ہیں۔ کیا؟ 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 ایسا کچھ نہیں ہے، بس سارا جلدی آجانے، یونیورسٹی سے. خیریہت ہے؟ ہاں، ہاں، سب خیریہت ہے، بس ایک چھوٹا سرپرائیز ہوتا ہے. کیا؟ اب جلدی جاو، جلدی آو، چلو، چلو، پاین، میں جا رہی ہوں، اوف اللہ چلو بھی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، رکشی کے اپریشن سے پہلے 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 پہنچنا ہے وہاں، بس آگئی ایک منٹ، آپ نے سفیر کو فون کر دیا؟ میں نہیں کیا، تم کر لینا یار، وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ موسیقی 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 نادر صاحب ہلو اسلام علیکم جی میں نادر بات کر رہا ہوں پہچانا آپ نے جی والے اسلام نادر صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں جی جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں اچھا دیکھئے میں اور آفی آپ سے ملنے کے لئے آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں ہانیا اور سفیر کے رشتہ کے سلسلے میں جی بلکل بلکل آئے تو آپ بتائی کہ پھر ہم کب آ سکتے ہیں آپ بتائی کہ کل آ جائیں چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے چلے انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوتی ہے بہت بہت شکریہ آپ ہم انتظار کریں گے بہت بہت شکریہ خدا آخری سے تینکیو سلام لکھا اچھے بیگام ایک کار ہے گئی رضوان تم نے مجھے تباہ کر دیا بیٹا میں نے تمہیں ہر بار سمجھایا تمہارے ہر ایک غلط کام پر پڑتا ڈالا ہر ممکن کوشش کی کہ تم صدر جاؤ پر تم کو اپنے آباؤ اجداد کی عزت کی ذرا بھی فکر نہیں دی تم نے میرا اور اپنی خاندان کا نام پٹھی میں ملا دیا پولیس کو میں نے بلائی تھا تاکہ میں تمہیں روک سکوں پر بات دیر ہوگی بیٹا کاش میں تمہیں پہلے روک پاتا کاش تمام ثبوتوں اور گواہان کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت ملزم رزوان کو اعدام قتل کا مجرم قرار پاتی ہے لہٰذا دفعہ ایک سو چوالس اور دفعہ تین سو کے تحت مجرم رزوان کو پندرہ سال قید بامشکت کی سزا سنائی جاتی ہے لگے موسیقی موسیقی جی جناب بولیئے کیا بات ہے تم گھر کب تک آ رہے ہو کام ختم ہوتے بھی خادم اپنی بیگم کی خیمت میں حاضر ہوتا ہے ہمیں انتظار کر رہی ہمیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے بھائی ہمیشہ ٹھیک ہے مطلب مطلب یہ کہ بھائی تم نے کہا ایسا تو نہیں کہ پاکسان میں کچھ نہیں رکھا اور دور کے دول سو آنے ہوتا ہے اب میں بھائی کو ہی دیکھ لے وہ ڈول بجانے کی کوشش میں اپنا ہی وینڈ بج گیا خوبی ہے میں نے جتنی قربانی اور محنت پہاڑ جانے کی نہیں کیا اگر اتنی محنت یہی پہلے کر کرتا تو کچھ تیری طرح بنی جاتا کاش میں نے تیری بات پہلے ہی مال نہیں ہوتی میرے باپ کی توبہ اب کبھی بہار جانے کا سوچوں بھی نہیں میں افضل میرے بھائی ہمیں باہر بھی کسی سے پہسان آ جاتا ہے ہمارے ملک کے نام سے کیونکہ ہمارا ملک ہی ہماری پہچان ہے ہماری روایات ہماری ثقافت ہے ہمارے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ جو بھی بھائی جو بھی کروں گا اپنے ملک پاکستان میں رہ کر ہی کروں گا اور پاکستان کے لیے ہی کروں گا میرے بھائی جب اپنے گھر میں آگ لگتی ہے نا اسے تو اپنے گھر سے بھاگا نہیں جاتا بلکہ اس سے بچایا جاتا ہمیں تو یہاں رہ کر ہمارے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ باہر سے لوگ یہاں پر کمانے کے لیے ہیں بجائے اس کے کہ ہم باہر جائیں لیکن یہ سب مجھ اکیلے کے بس کی بات پتھائیں گے مگر سوچ کہیں ستے شروع ہوتی ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی اب خود ہی کو دیکھ لو اپنی مہنہ تو لگن سے کتنی مشکلات تر سامنا کر کے وہ سب کچھ پا لیا جس کی تجھے چاہت تھی دیکھ ہمارا رب ہمیں اتنا ہی عزمات آئے جتنی ہمارے اندر سکت ہوگی نہ ہی اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کب دیکھ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا ایمان کتنی مستید ہے ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید نہیں ہونا سکتے تو ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی دیکھ اللہ جب ایک دروازہ بند کر دیتا ہے نا تو اس سے بہتر دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوف نہیں ہوتا ہم اپنی مہنت لگن اور عبادت سے اپنی تقدیر خود بنا دیں یہ تو ٹو نے سنائی ہوگا خود ہی کو کر بولنگ دیتا ہے کہ ہر تک دیر سے پہنے خودا بندے سے خود پوچھے بتا بتا تیری رضا کیا ہے جو دل پہ ہاتھ رکھتی ہے تیری رضا کیا ہے تیری رضا بڑی پہنے 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 سب سے بہترین کے باتے میں جو کبھی بے میں میں آپ کا شعرت ہوں کیا میں آپ کو شعرت کیاں سے چیزیں بھائیں سب سے بہترین سب سے بہترین موسیقی 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 موسیقی